پانچ منٹ کی ٹائم پامت ہی کیجئے گا زہتاج گل صاحبہ پلیز پانچ منٹ کی آپ اپنا ٹائم دے چکے تھے زہین قریشی صاحب کو اچھے سیر بارال مجھے تو پہلی دفعہ اس پارلیمنٹی لیڈر کے طور پر مجھے یہ مائک بلائے میں اپنے آئے سیف سٹوڈنٹ کا انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کا اپنی یوت کا صرف میں خراجی تحسین پرش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیڈر عمران خان کی ویژن کے مطابق ہر پارٹی میں گدی نشینی ہے ہر پارٹی میں وسیعت ہے ہر پارٹی میں پرچیاں ہیں ہر پارٹی میں کوئی چاچا ہے کوئی ماما ہے کوئی بتیجی ہے کوئی بھانجی ہے لیکن باہت پاکستان تحریک انصاف اسے جمہوری پارٹی ہے جس میں انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن اور یوت سے لے کر پاریمانی لیڈر تک بھی یہاں پہ بن جاتے ہیں صرف اپنے آئے صرف کا نعرہ لگانا چاہتی ہوں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم کشت ظلمت میں وہی ہے بغاوت میں نے میں تو باہی ہوں ہر حکم سے آزاد ہوں سر صرف دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے صرف پانچ منٹ دیئے ہیں سر یہ چارج ایکسپنڈیچر پہ سر میرا پہلا آپ سے ہے چونکہ یہاں پہ پہلے فورن مینسٹر بھی ہیں فورن مینسٹر سینیٹر بھی ہیں وہ سر سینیٹ کے اندر وہاں پہ ہاؤس لیڈر بھی ہیں پھر سر وہ ڈپٹی پرائیم مینسٹر بھی ہیں اور سر ڈپٹی پرائیم مینسٹر کے ساتھ ساتھ سر وہ سمدھی صاحب بھی ہیں ابھی سر یہ جو آپ نے چارج ایکسپنڈیچر ہے اس میں سر ایک فورن میشنز ہیں اور اس میں سر ایک ہے آپ کا فیڈل اوبرٹسمن سیکٹری ایٹ فور سر پروڈکشن اگینس حرائسمنٹ اف وومن ایٹ ورک پلیس میں سر اس کے بارے میں بات پہنا چاہتی ہوں آئی ہوپ کہ سر مجھے آنسر دیا جاتا ہے سر یہ میں سٹیٹمنٹ یہاں پہ پڑی ہوں یو اے ای بینس وزیٹرز فرم ٹو مور پاکستانی سٹیز اوورال ٹوئنٹی فور پاکستانی سٹیز بلیک لسٹیڈ کیا سر فورن منسٹر کا یہاں پہ گرانٹ سمانگتے ہوئے یہ جواب نہیں آتا سر اس میں میرا شہر ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگ پاکستان کے لوگ اپنے ماں کے بہنوں کے زیور بیچ کے اوورسیز پاکستانی بنتے ہیں وہاں وزا لیتے ہیں یہاں سر یو اے ای نے چوبیس ہمارے شہروں کو بین کر دیا ہے تو سر یہ جو ہمارے لوگ روزی روٹی کماتے ہیں کوئی یہ کیا فورن ڈیس کا ہماری فورن منسٹر کا فیلئر نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو کمانے جاتے ہیں ان کو ویزا بھی جو ہے وہ ملنا بند ہو گیا ہے یہاں پہ صرف فورن منسٹر اور انٹیرین منسٹر نے ایک جگہ صرف ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں دونوں نے رمضان المبارک میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ آن لائن نظرانہ یا دے گے آپ رمضان المبارک میں چڑھا سکتے ہیں صرف چائنہ گئے چائنہ کے اوپر ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی آپ ایران کا ڈیلیگیشن آیا ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے کس طرح کے اپ تعلقات ہیں ڈیلیگیشن آیا یہ خود وہاں پہ گئے صرف ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تو صرف میں جب یہاں پہ ایک سپنڈیچر ہے سپیکر صاحب صرف ایک منٹ کی توجہ چاہتی ہوں صرف میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے وہاں پہ مشنز جاتے ہیں یہ مشنز صرف وہاں پہ کر کے کیا آتے ہیں پاکستان کے لئے کتنی ٹریڈ بڑھا کے آتے ہیں پاکستان کے لئے کتنی فارن ڈپلومیسی اور سپیس بڑھا کے آتے ہیں یا صرف دو ہی چیزیں ہیں یا تو یہ کہ وہ اپنے بانجے بتیجوں کے لئے وزرعالہ یا وزرعظم کی یا صرف اپنے پرچی کے لئے ڈران کے لئے کہ ہمارے اس کو کوئی وزرعظم بنا دو یہی پاؤں پکڑ کے آتے ہیں یہ صرف یہ پاکستان کے لئے جو ہے کیا فارن ریلیشنز لے کر آتے ہیں جو صرف یہاں پر ہم سے فارن گرانٹس مانگتے ہیں دوسرا صرف ہم بھی یو ان میں گئے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو آدھے پاکستانی ہیں اور آدھے اس ملک میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کی زبان بھی آتی ہے ان کو باہر کی زبان بھی آتی ہے آپ صرف اپنے فارن مشنز کو فارن منسٹر کو سر ڈالر کے اندرز آپ پیمنٹ کرتے ہیں ٹریڈ زیرو ہے اتنے بڑے بڑے سراب آپ ان کو ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو سر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کیا سر ان میں کوئی کولیفیکشن نہیں ہے کہ ہمارا فارن ڈیسپ انہی کو جو ہے وہ ہائر کر لے اب سر یہ جو آپ کے سرمایہ کارے میں لکھے ہوئے کہ آپ پی آئی اے کیوں جو ہیں وہ نیچکاری کرنے جا رہے ہیں سر جس کو آپ نیچکاری کرنے جا رہے ہیں پہلا آپ نے اس میں اوور ایمپلائیمنٹ کی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھ سو بلین کے چھ سو بائیس بلین کے خسارے کے ساتھ جا رہے ہیں سر یہ ہاؤس کو پتہ ہے کیا کہ پی آئی اے ایک واحد دارہ ہے جو ہمارے پاکستانی جب وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں ان کی ڈیڈ بوڈیز کو فری لے کر آتا ہے اس کو آپ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں اب سر جب یہ فورن ڈیس کے لیے یہ فورن مشنز کے لیے جب آپ پیسے مانگتے ہیں تو سر یہ میرا سوال ہے کہ یہ کیا کبھی ان ملکوں میں جو ہمارے پاکستانی مرتے ہیں سر ان کے فورن منسٹر سے کبھی جا کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی کے ڈیڈ بوڈی آپ تین تیس سو ریال کے اندر دیتے ہیں چھ سو ریال کے اندر آپ پہلے پیمنٹ کرتے ہیں تب جا کے ڈیڈ بوڈی آپ کو جا کے ملتی ہے سر یہ ہمارے فورن ڈیس کا ہماری فورن منسٹر کا کیا کام ہے اتنے بڑے بڑے سر مشنز وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا ڈیپلومیسی کر کے آتے ہیں تو سر میرا یہ سوال ہے ان کو جو ہم اگر گرانٹس دیتے ہوتی یہ پاکستان کے لیے کیا سپیس کریٹ کریں گے سر سیکنڈ یہ لاش پہ ہے یہ جو میں نے آپ کو فیڈل امبرسمنٹ کا سیکٹریٹ کا بتا ہے سر یہ ہے وومن اٹ ورک پلیس ہرائسمنٹ کے بارے میں سر آپ کو پتہ ان کو کتنا یہ دے رہے ہیں یہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں ایک ارب باون کروڑ اور کوئی چھے سو پچانوے لاکھ یعنی سر یہ ڈیڑھ ارب کے قرب ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں سر اگر یہ ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ورک پلیس ہرائسمنٹ تو پھر پولٹیکل اس کے لیے بھی ہے نا پریزنر کے لیے سر صرف ایک سیکنڈ اب سر ہماری یہ امبرسمنٹ کو کیا پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں ساٹھ فیصد پولٹیکل پریزنر کے تعداد کے اندر اضافہ ہوا ہے اب سر جب خواتین کو سڑکوں کو پر گسیٹا جاتا ہے ان کو جو ہے ہرائس کیا جاتا ہے کیا سر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ڈی 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 ڈرپ کی یہ ہم سے گرانٹ لے رہے ہیں سر کتنے انہوں نے ورک پلیسمنٹ ہرائسمنٹ کے جو ہیں انہوں نے مقدموں کو سال کیا ہے کتنی خواتین کو جب جو ہے انصاف نہیں ملتا یہ اس کو سپیس دینے کے لیے ان کے مقدموں کا ریزلٹ نکال دے اور سر پیپس پارٹی سر لاسٹ میں بیٹھی بھی ہے ان کا کوئی سکور کوئی شاید سیٹل کرنا تھا انہوں نے ستکیثر صاحب کے ساتھ سر میں اس کا جواب نہیں دیتی لیکن سر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں سر یہ مسلم پرسنل لا جو ہے یہ پنائزڈ ہو رہا ہے تمام خواتین کے لیے تمام پاکستانی خواتین کے لیے سر عدد کیس میں بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے ایک باپردہ خاتون کو سر میں اس یہاں پہ فلور پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی بلاول بھٹو زرداری نے آکے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ عدد کیس جو کیا ہے اس کے اندر یہ ہاں کریں یا نہ کریں اگر سر یہ خاموش بھی ہے اور اس کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس جروع کے اندر برابر کے شریک ہیں دوسرا سر دوسرا سر یہ جو ہیں یہ جو مسلم اس کو سر یہ جو پرسنلائز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کے خلاف استعمال کریں سر یہ ہر روز ایک نئی بات بڑھتی جائے گی ہر روز خواتین کے لیے جو یہ ہماری ہاں ہماری لیے سپیس ختم ہوتی جائے گی سر ڈیڈڈ عرب کی آپ ان کو گرانٹ دے رہے ہیں خواتین کو آپ سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں یونیورسٹی کے سٹونٹس کو آپ نے نو مائی کے اندر اٹھا کے لے گئے ہیں تو سر یہ امورسمنٹ کو اتنے سارے پیسے دینے کا کیا فائدہ ہے سر آخری بات سر جب چیئرمن سینٹ تھے یوسف رضا گلانی صاحب وہ سر بنظیر بھٹو سے لڑ پڑے تھے ایک پروڈکشن آرڈر کے لیے اور سر انہوں نے ان کو پروڈکشن جو ہے میرا خانمے سر وہ شیخ رشید صاحب کا تھا انہوں نے پروڈکشن آرڈر دلوا دیا تھا اب سر خود سینٹ کے چیئرمن اس وقت چیئرمن ہے یوسف رضا گلانی صاحب ایک سال سے سر زیادہ ہو گئے ہمارے جو سینٹر ہیں جاس چودری صاحب وہ کھال کوٹڑی کے اندر جیل کے اندر بیٹے ہوئے ہیں ہر روز ان کے ڈیسک کے اوپر سر یہاں پر پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے ہیں کیا سر یوسف رضا گلانی صاحب چیئرمن ہے وہ اس لیے بینظر بھٹو سے لڑ پڑے تھے کہ وہ جمہوری لیڈر تھی اور اب انہوں نے جس سے لڑنا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ امام وہ جائے وہ کامپیٹ آگ جاتی ہے سر تو سر ہمیں یہ چیزوں کے اوپر جب ہم گرانٹ دیتے ہیں ہمیں اس کے قویلیٹی میں آنسر بھی چاہیے کہ کتنے مقدمے سال ہوتے ہیں کتنے خواتین کو جو ہے وہ اس کا انصاف ملتا ہے اور سر یہ جو گرانٹ استعمال ہوتی ہے جو فورن ڈیسک میں وہ پاکستان کی اس میں ہمارا ہاؤس کا انٹیفیرنس نہیں ہو سکتا لیکن سر ہم بات تو کر سکتے ہیں نا کیونکہ سر پوری پارلیمنٹ ہے اپر ہاؤس اور سر نیشنل اسمبلی دونوں ہاؤسز ہیں اگر سارا آپ اپنے پارلیمنٹیرنس کو پروٹیکشن نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے کہ وہ ووٹ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں تو پھر سر اس بجٹ کا فائدہ کیا ہے آپ بھی تو سرویز ریاضم صاحب خود کہہ کر گئے ہیں وہ کہہ گئے گئے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے خود اقرار کیا ہے انہوں نے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو ان کی تو سوچ ہی نہیں ہے سر تو ہم کس جس پہ یہاں پہ ان کو جو ہیں شکریہ سر شکریہ